یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں عارف والا سے جہاں کے نواہی گاؤں کے ایک سو تیس ای بی میں بااثر افراد کے تشدد سے نوجوان جاں باہک ہو گیا ہے ملزمان بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی جاں باہک نوجوان کی چار سالہ بیٹی کی جنب سے درد بھرا بیان بھی سامنے آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ میرے بابا کو کیوں مارا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں افسوس ناقبر سے جبکہ متاثرہ خاندان کا علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے اسے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ فیس ٹی وی محمد ارسلان سے جی ارسلان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل سہمہ کا یہ جو واقعہ ہے خانہ احمد جار کی حدود نواہی گاؤں ایک سو تی سی بی میں پیش آئے جہاں پر باہ اثر افراد نے زمین کے تنازہ پر مقتور عبدالزاق پر تشدد کیا جس کے باعث مقتور جو ہے وہ زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے جہاں باک ہو گیا جبکہ ورسہ تھانا احمد جار پولیس کو درخواست بھی گزاری کے ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درد کیا جائے جبکہ ملزمان باہ اثر ہونے کے باعث پولیس کاروائی کرنے سے گریزہ کر دی ہے جبکہ مقتور چھے مسئول بچیوں کا باپ تھا ارسلان یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس نوجوان کو کن وجوہات کی بینہ پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جی بلکل ورسہ کا کہنا ہے کہ یہ معمولی زمین کے اطرازے پر تعلق علامی ہوئی تھی جس پر گاؤں کے باعث افراد نے چار باعث افراد نے مل کر جو ہے وہ مقتور کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانباک ہوا ہے ارسلان پولیس کی جانے سے کس قسم کا موقع اب تک سامنے آیا ہے جی بلکل جبکہ پولیس زرائے کا کہنا ہے کہ جو مقتور کی پوست مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی ملزمان کے خلاف جو ہے مقدمہ درد کیا جائے گا ٹھیک ہے ارسلان یہ بھی بتائی گا جانباک ہونے والے نوجوان کی گھر والوں سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ان کی جانب سے کیا بیان دیا جا رہا ہے جی بلکل جیسے ہی ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سکت جاتی کی ہے جبکہ ملزمان کی طرف سے ہمیں جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کاروائی کروانے پر ہے جو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں جبکہ جو مقتور کی جو ورسہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ہمارے ارسلان نمائندہ فیس ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے افسوسناک واقعہ ہوا ہے عارف والا میں جہاں کے نواہی گاؤں ایک سو تیس ای بی میں با اثر افراد کی تشدد سے نوجوان جانباہک ہو گیا ہے ملزمان با اثر ہیں جس کی وجہ سے پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے جانباہک نوجوان کی چار سالہ بیٹی کی جانب سے درد بھرا بیان سامنے آ رہا ہے اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بابا کو کیوں مارا متاثرہ خاندان کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے اور یہ تھی فیس ٹی وی